نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخے سے ساکی ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ گفتشنید کرنے کے لیے موجود ہے نوجوان کلمکار آمیر الطاف آمیر الطاف کی حالی میں ایک کتاب واکنگ ایوے کے نام سے شائع ہوئی ہے اس شمارے میں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جی آمیر روبرو کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی آمیر سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے اپنی کتاب کا نام واکنگ اوے رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں آپ نے یہ ٹائٹل چوز کیا ہے جی جو ناول واکنگ اوے انفینشڈ پارٹ آف می اس کے کافی ریزن ہے میں نے اس میں جو اس ٹائٹل واکنگ اوے رکھا ہے یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس میں جو کہانیاں ہیں جس میں جو چاہت ہے وہ ادھوری رہتی ہے ایک ایسے بوئی کی ہے ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اس کشمیر میں رہ کے یہاں پہ حالات جو خراب آیا دن ہوتے رہتے ہیں ان کی وجہ سے اس کی کہانیاں وہ ادھوری رہی ہے تو اسی لئے میں اس کا نام واکنگ اوے انفینشڈ پارٹ آف می رکھا ہے جی آمیر ونڈوڈی فرس ریالیز جو وانتو بی آرائیٹر میں پہلے بھی لکھتا آیا تھا لیکن میرے ساتھ 2018 میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس نے مجھے کافی متصر کیا لکھنے کے لئے لیکن سوچ سب سے زیادہ جو میں نے آرٹیکلز بھی لکھتا آیا ہوں ریسنٹلی میں نے اپنی کتاب لکھی جو جب سے جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے اور پینڈیمی کی وجہ سے آلیڈی ہاں پہ لوگ ڈاؤن تھا تو ٹائم کافی تھا میرے پاس تو میں نے لکھنے کی کوشش کی پہلے میں نے اپنے ایک ہی چپٹر لکھا تھا لیکن دوستوں کے وجہ سے انہوں نے مجھے بہت انسفائر کیا بہت انکوریج کیا تو اس لئے میں نے بک لکھ لیا اچھا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کی یہ کتاب وارکنگ اوے ہے آپ نے زیادہ تر کس چیز پر فوکس کیا ہے اس میں جی جو سٹوری وارکنگ اوے دنفنشر بارٹ اپنی یہ سٹوری ہے کہ جو یہاں پہ جو حالات خراب ہوتے ہیں اس پہ سٹوری پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اور اس سٹوری تیلز اسے باو افیکشن سیکریفائیس لانڈیسٹنس رلیشنشپ جی آمیر آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشمیر میں ایکس پوچر کے کمی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ باہر پڑھنے کے لئے جاتی ہیں مختلف سٹیٹوں میں اور شاہدہ آپ نے بھی اسی وجہ سے یہی سوچ کر آپ نے ایمیو میں ایڈمیشن لیا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں کے تعلیم نظام میں اور وہاں کے تعلیم نظام میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا جی بات تو صحیح ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حالات ہر وقت یہاں پہ خراب رہتے ہیں پورے سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکولز نہیں کھل پاتے ہیں یہاں پہ چھے چھے مہینے ساتھ ساتھ مہینے پورے سال تک سکولز نہیں کھل پاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو تعلیم پہ ایڈوکیشن پہ بہت اثر پڑتا ہے تو میں نے جب ٹویلت کی جتاری میں نے کم مکمل کی تھی اس کے بعد میں لیگر چلا گیا وہاں پہ میں نے اونرز کیا پولٹیکل سرس میں تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک سپوزی ملے گا وہاں پہ آپ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ ڈیفرنٹ ایکٹریز میں حصہ لیتے ہیں اور آپ کو سکولرشپ بھی ملتی ہے آپ یہاں پہ کشمی میں دیکھ لیے لیجے یہاں پہ سکولز بھی بند رہتے ہیں تو جو لڑکے ہوتے وہ زیادہ پریفر باہر جانا پسند کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو موسٹ آبزہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم آؤٹس ایڈ سٹیٹ جائے پڑنے کے لیے جی ٹھیک ہے آپ نے یہ بولا کہ اور لکھا بھی ہے کہ پریفر کرتے ہیں زیادہ یہاں کشمی کے سٹوڈنٹس کی وہ باہر جا کر پڑے لیکن پھر آپ نے ایک بات وہاں پہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہاں جا کر بھی جو کشمی کے سٹوڈنٹس سے وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جو کشمی کے سٹوڈنٹس چاہتے ہیں وہ باہر جانے جا کے پڑے لیکن ایک منٹل سٹ اپ ہوتا ہے انسان کا جس میں جب آپ منٹلی سٹرنگ ہوتے ہو تو تب آپ کچھ ایسا کام کرتے ہو جب تب آپ کچھ ایسی ایچومنٹ حاصل کرتے ہو جس سے آپ کو فقر ہو کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا جو دماغی تندرستہ ہوتا ہے جو دماغ کا جو سفیر ہوتے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بیلنس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو آئے دن کشمیر میں جو حالات خراب ہوتے ہیں ان کی میسیج جاتی رہتی ہیں تو ان کا وہ منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو اچانک کچھ ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو بہت ہی ذہین ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر اثر نہیں ہونے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو باہر پڑتے ہیں ان کو منٹلی سٹرونگ ہونا چاہیے اور جو بھی کشمیر میں جو حالات خراب ہوتے ہیں انشاءاللہ ہوب کے نیو ڈان ہم یہاں پر ایک اچھی صبح دیکھیں گے پیس والی صبح دیکھیں گے انشاءاللہ جی آمیر آپ ابھی ایک سٹوڈنٹ ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کی سکول ورک ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے جو سوشل لائف ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سے آپ لکھتے بھی ہیں آپ کس طرح یہ بیلنس کرتے ہیں جی بیلنس تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے اپنی گیجوشن 2019 میں کمپلیٹ کی تب سے میں سیول سیورس کی پریپریشن کر رہا ہوں میں نے کافی ٹائم تھا کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہو گیا تو کتابیں میری ہوسٹل میں رہ گئی تھی تو بہت مشکل تھا کیونکہ کتابوں کے بغیر میرا یہ ایک معنی ہے کہ مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں بکس پڑھ لیتا ہوں اور میں لکھ لیتا ہوں کچھ بھی جو مجھے پسند آ جائے تو مسئلہ یہ تھا کہ کتابیں صاحب نہیں تھے تو میرے پاس پلینٹی اف ٹائم تھا تو میں نے اپنا ٹائم یوٹیلیز اسی میں کیا کیونکہ جب بھی آج کے یوتھ ہے مجھے شوڈ رائٹ کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سٹوریز انٹول سٹوریز ہیں کشمیر ایک ایسی وادی کا نام ہے جہاں پہ آپ کو بہت سے کہانیاں ملیں گے یہاں پہ we must explore that first that is the thing اچھا آمیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے لیے رواج بن چکا ہے ٹرنڈ ہے شہرت کی بھوک کے لیے کچھ لوگ جو ہے کتابیں شائع کرتے ہیں لیکن ان میں جو ہے گہرمیاری یہ میٹیریل ہوتا ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے اپنی کتاب پبلش کی آپ کو کن مشکلات اور مرحل سے گزرنا پڑا جی بات تو صحیح ہے آپ کی بات تو صحیح ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ جو بھی سٹڈنٹس ہے یہاں پہ جو بھی لکھنے والے رائٹرز ہیں وہ بھی بہت سارے لڈان میں بہت سارے لڈکوں نے بہت سارے یوت نے اپنی بوک شائع کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مشکلات تو کافی آتی ہے you must first read اب وہ کھالی پڑھنا ہے جب آپ اچھے سے پڑھو گے جب آپ اچھے سے اگریسف کرو گے چیزوں کو لکھنے کے لئے مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے لکھنے کے لئے مطالعہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ پڑھنے میں سٹرانگ ہوگی جب آپ سمجھنے میں سٹرانگ ہوگی تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ ہوتی ہے جو وہ لکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں لکھ پاتے ہیں پیپر پر لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو خوبصورتی کے ساتھ پیپر پر لکھ لیتے ہیں اچھا آپ نے یہاں پہ کہا کہ مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد انسان لکھ سکتا ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے کونسی خاص کتابیں پڑھی ہے اور کن کن آتھرز کو آپ نے پڑھا ہے جی میں تو جب میں علیگر میں تھا تو میرا ایک رومیر تھا ارفان بھائی ہی وز پیرزرین لٹریچر تو اس کی کافی بکس تھی وہاں پر لٹریچر کی میں پڑھتا تھا جی سکتا ہے پویلو کوئلو کی جویلو کی ہے there is another one اللہ تعالیٰ فوایلو کی جویلوٹو رولز اللہ ہے there's a God of small things اروند اترائی that really has inspired me ششید ذروریز دیا Most of all جو علامہ اقبال ہے انہوں نے مجھے بہت انسپار کیا لکھنے کے لئے چونکہ وہ لکھ 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 لیے جو باگی آثورس جیسے پویلو کوئلو ہے انہوں نے الکیمسٹ جو دال کی مسجنوں نے لکھی ہے انہیں مجھے بہت انسپائر کیا لکھنے کے لئے اور میں نے کافی لٹرچر کی بکس پڑھی اور میں ہم ریلی گلائے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کی کتاب ہے جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے ان کو کیا فائدہ ملے گا اور کیا خاص مسیج ان کو آپ کے کتاب کی وجہ سے ملے گی دیکھئے کہ جو بھی میں نے جو لکھنگ اوے لکھی ہے اس کو میں نے ایک شیپ دی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں یہاں پہ لیکن کشمیر کے باہر جو لوگ ہیں انٹرنیشنلی جو لوگ ہیں لیدے ریلی دو نوٹ 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 ووٹ ریلی ہپنس اندہ کشمیر دے 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 آنڈی آئیڈیا کہ کشمیر بیوٹیفل لیکن کو نہیں پتہ کہ کشمیر بڈ سورد بھی ہے یہاں پہ آیادین حالات خراب ہوتے ہیں خون خرابا ہوتا ہے تو وہ چیز ان کو نہیں پتہ تو میں نے ایک لاو سٹوری میں اس کو مکس کیا ہے جو میں نے ایوینس کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں اور پرٹیکلرلی یوت پہ کیسا اثر پڑتا ہے اور آئی ہوپ جو بھی پڑھنے والے ہوں گے دے ریلی لاوویٹ اور آلسو کہ میں نے پہلی بار لکھنے کی کوشش کیا ہے گلتیاں تو ہوئی ہوگی لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پرٹیکلرلی جو انٹرنیشنلز جو لوگ ہوتے ہیں بھائین اللہ قومی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کشمیر کی حالات کیسے ہیں تو ان کو مادہ نظر رکھتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھئے آپ ایک نوجوان کلمکار ہے آپ نے اپنی کتاب جو شائع کی ہے کیا آپ کو وہ ریسپونس میلا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی الحمدللہ میں نے پہلی بھی بتایا آپ کو کیونکہ میں نے لکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے دوستوں نے ان کو کافی اچھا لگا انہوں نے انسپائر کیا مجھے جو بھی لوگ لکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے لئے آپ کی کیا مسیج ہے یا جو آپ ہماری اس وقت جو یہ ہمارا انٹروو دیکھتے ہیں ان کے لئے کیا مسیج رہے گی جی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو سب سے بڑی ذمہ داری اپنے پیننٹس پہ ہوتی ہے جو بھی لڑکے ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لکھو کیونکہ میں اپنے یوت کو ایک خلیق مسیج دینا چاہوں گا آپ لکھو جو بھی آپ کے پاس ہے چاہے ٹوٹی فوٹی انگلیش کیوں نہ ہو چاہے ٹوٹی فوٹی اردو کیوں نہ ہو آپ لکھو اپنی جو سٹوری ہے وہ بتاؤ کیونکہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہے اور ایک خوب کہ جو بھی پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنے بچوں کی جو صلاحیت ہے وہ پہچانیں گے اور اس کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ اندر نیر فیوچر جو بھی سڈنٹس ہوں گے جو بھی یوٹھ ہوگا دیو لیٹھ پیپل نو دیو لیٹھ پیپل نو دیو لیٹھ پیپل نو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہم امید کرتے ہیں جو بھی ناظرین ہمارے ہوں گے انہیں انٹریو پسند کیا ہوگا اور آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور ناظرین میں جوش اور والولا پائدہ کیا ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نوجوانہ کلمکار آمیر الطاف ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو مطالعہ ہے مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آج کل کے دور میں مطالعہ کا جو شوک ہے وہ بہت کم ہوا ہے جو بھی ہمارے گروہ میں کتابیں ہیں وہ دول چاٹ رہی ہے ہمیں اپنا مستقبل تابندہ تابناک اور روشن بنانے کے لئے مطالعہ پھر سے کرنا ہوگا آج کل ہمارے کتابوں کے ساتھ کیا سلوک ہے کیا رویہ ہے یہ معروف شائر گلزار نے اس طرح اپنے ہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کتابیں جنکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردوں پر بڑی بے چین رہتی ہے خدا حافظ